اگر کوئی وقت ہندو دھرم کو سمجھنا چاہے تو اس کو ایک اہی شبت سمجھ لینا چاہیے انادی انادی سمجھ لیجئے آپ کے سمجھ میں سب آ جائے گا کیا انادی ہے سنسار کس نے بنایا کہنے کے لئے کہیں گے برمہ نے بنایا پرامین میں کیا لکھا ہوا بدھ پرپنچاس اچل انادی سنسار انادی یہ ایشور پلے رام انادی ابت پتی سوئی سب کچھ انادی انادی ہے شنکر جی کا پاروتی سے بیوا ہونے لگا تو منیوں نے آگیا دیا کہ آپ دونوں گنیس کی پوجا کیجئے بیوا ہو رہا ہے گنیس جی شنکر پاروتی کے پتریں بیوا ہوا نہیں اس کے پہلے کہتے ہیں پوجن کیجئے شنکر جی اور پاروتی جی نے جب پوجن کیا تو کسی نے کہا ہمارا یہ کیا بات ہوئی اور تو وہی اس شبدے کا ہی شبد ہے سمجھنے کا مولسوت منی انشاسن گنپتی پوجو سمبھ بھوانی کو سنی سنسے کرے یعنی سر انادی جی جان دیوتا انادی ہیں وید انادی ہے ایشور انادی ہے سنسار انادی ہے انادی شبد تو ہی اتنا بیاپک ہو گیا کہ جب بھارت جی نے چتکوٹ میں پروسے کہا کہ مہراج آپ کے عوشیک کے لیے تیرتھوں کا جل لائے گیا ہے اس کا کیا کرے تو پروس نے کہا کہ مہرشیتر کے پاس جاؤ اور وہ جہاں رکھنے کیلئے کہیں وہاں رکھ دینا اتر جی جاتے ہیں آپ میں سے جو چترکوٹ گئے ہوں گے جاتے ہوں گے وہاں جانتے ہیں ایک تیرتھ ہے بھارت کوپ تو بھر مرس انہوں نے اتر جی نے کہا کہ اسی کوپ میں تم جل ستھاپت کر دو ٹھیک لیکن ایک بات تو کہنا نہیں بھولے کہ یہ میں سمجھنا کہ میں نے اس تیرتھ کا نرمان کیا یہ تیرتھ کے جل کے دوارہ نرمان ہوا تب شبد وہی منی جی کہتے ہیں تات انا دی سد دھتھلے ہو لو پہو کال ودت نہیں کے ہو انا دی کال سے یہ تھا پر بیچ میں کبھی لپت ہو گیا یہی ہمارا درشن ہے ہمارے درشن کی مانیتہ یہ ہے کوئی وست ہوتی ہے بیچ میں کبھی لپت جیسی ہوتی ہے اور پھر کسی کو مادہم بنا کر کے وہ سامنے آ جاتی اس لئے وہ کہہ دے تا تا ناد اسے دھتھلے اور اس ستر کو غربیقتی سمجھ لے تو کسی بات میں ابھیمان ہونے کا پرشنی نہیں جب کچھ سب کچھ ہے وہاں چاہے عیشور کے کہہ لیجئے چاہے وہ پراربد کہہ لیجئے چاہے وہ کرم کہہ لیجئے انادت تو یہ بتاتا ہے کہ جہاں دیکھتے نے اپنے آپ کو کرنے والا مانا بس وہیں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے سمجھے بن گیا اور یہی سمباد کا سارا رہا سی ہے پرسرام جی مہاریت کو اتنا عدق گوروں کی انبوتی ہوتی ہے پھرسے کے اوپر کہ جب لکشمندی تھوڑا ان سے ڈھٹائی سے بات کرنے لگے تو ان کو یہی لگا کہ اس لڑکے نے شاید میرے ہاتھ کا پرسہ نہیں دیکھتے ان کو بشواشتہ ہے کہ مجھے دیکھ کر کے بھلے ہی پرباویت نہ ہو پر پرسہ دیکھ کے سمجھ جائے گا اور تب بھی جب لکشمندی سے بات کرنے لگے تو گسوام جی کہتے ہیں کہ سامنے ہیں لکشمند اور پرسرام جی دیکھ کسے رہے بولے چتائی پرس کی اورا اوپر آنکھ اٹھا کے پرسے کو دیکھ رہے جب میں اوپر دیکھوں گا تو یہ بھی دیکھ لے گا اور بتا دیا ارے سٹھ سنے سی سبحاؤں نہ مورا ارے دشت تو نے میرے سبحاؤں نہیں سنا اور اس کے پششات اس کے بعد بھی جب لکشمندی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تو ترت انہوں نے کہا پرسو بھی لو میرا پرسو دیکھ ارے راجہ کے لڑکے میرے پرس کو دیکھ پھر بھی نہیں دیکھ بڑے بگڑے پرس کیوں نہیں دیکھ رہا ہے تو رنن نے کہا ہماراج میں تو آپ کا جنیو دیکھ رہا ہوں بھگو سو تو سمجھی جنیو بھی لو کی بہت بڑا سوٹ تو تھا اس کا پرائیہ ہے کہ جنیو بھی ایک پرکار کا ونن نہیں ہے کیونکہ وہ بھی رسی ہے دھاگا ہے دھاگا سے بنا ہوا ہے لیکن وہاں جو یگو پویت ہے ویکت کو ست کرم اور پویترتہ کی پرنہ دیتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ تم رنی ہو تمہیں رنے سے مکت ہونا یگو پویت دھارن کر کے ہیوان نہیں اپے تو یہ کیے تو مجھے یاد دلانے کیلئے ہے کہ میں انیک انیکی رنوں سے یک تو ہوں اور اس رن سے مکت تم میں ہوں گا جب دیو رشی رشیرن پتر رن سے میں اپنے کرتب کرم کے دوارہ انہیں سنتشت کروں گا مانوز کا ابھی پرائے انتتو گتوہ یہی ہے کہ بستوطہ ست یہ تھا کہ پرسرام اور شیرام ایک ہی ہے پر ایک ہوتے ہوئے بھی پرسکی آ سکتی میں برامن ہوں اس پرکار کا ہی نویش اور اسی طرح سے بار بار کے گرب سے اور بچترتہ ویڈم بنا کیا ہے کہ برامن بھی کہلانا چاہتے ہیں پر بھگوان درام نے تو بار بار کہا کہ آپ تو برامن ہیں تو اور بھگڑ کھڑے ہوئے ہیں تو کیا ان سادھان برامنوں کی طرح مجھے سمجھتا ہے کیا میں وہ برامن نہیں ہوں میں وہ اگر دوسرے طرح کرتا ہوں کیا میں جسے بس ہوئے میں جب بولتے ہیں تو پہلا شد میں جسے بپر سناؤں تو ہی چاپ سروا کر آہتی جانوں کوپ مور ات گھور کرسانوں سمجھ سین چترنگ سہائی مہا محیب بھے پشوائی میں یہ پرسو کاٹ بلدینے سمر جگ جگ کوٹکینے مور پرہاو بیدت نہیں تورے بولا سے ندر وپر کے بھورے میں نے اپنے دھنس کو بنایا شروع اور بان کے دوارہ میں نے راجاؤں کا ودھ کر کے اپنے کرود کی اگنے میں ان کو بری دے دیا میں ایسا برامن اب اس کا سندر ستری یہی ہے کہ بانو بھگوان شیرام اگر وہی بن کے اتر دیں کہ اچھا آپ بڑے بنتے ہیں شتری اور بڑے برامن اور شتری بیرودی تو میں شتری ہوں دیکھیں آپ کیا کر لیتے ایسا تو تم ہو تو دن رات سمان میں چلی رہا چلتا ہی رہتا بھگوان شیرام بار بار یہی کہتے ہیں اور بڑے میٹھے دنگ سے کہتے ہیں بھگوان رام کہتے ہیں انہوں کہا میں بڑا کرودی ہوں تو بھگوان رام ترت بڑی ونمر شبد کہتے ہیں چہیے بپرورو کرپا گھنیری برامن تو کرپا کا روپ ہوتا ہے کب مانو سنکیت یہی ہے کہ شیرام اس گونت کے ابھیمان سے مکتے ہیں گونت کا ابھیمان ان میں نہیں ہے وہ جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس سمیں ہم دونوں سامنے کھڑے ہیں لیکن کوئی کسی کارکاہ بار بار مانو بیا اہل نمیش یہی سگونتہ جس سگونتہ سے ویکت نے رسی سے ویکت دوسرے کو بانتا ہے پر یہ ہے ویکت کا گناہ ویمان اس کو اپنے آپ میں باندیتا ہے دوسرے کو باندنا اور بات اپنے کو باند لینا یہی گونت کی وششتتہ ہے اور اس لئے انتیں پر اکشا بھی کیا تھی وہ تو دھنس ہی ہے اور دھنس یہی تھا کہ ان تمہیں جب ان کو لگنے لگا کیا تو کوئی کشور سادھان جکتی نہیں لگ رہا ہے جب انہوں نے پوچھا تو تمہیں ڈر لگتا ہے کہ نہیں مہراج ویسے تو کال سے بھی ڈر نہیں لگتا کسی سے ڈر لگتا ہے بلی مہراج ہاں آپ سے لگتا جس لئے نہیں ڈر لگتا ہے کہ آپ بڑے بلوان ہیں وہ بولے آپ سے ڈرتا ہوں اسی لئے تو کال سے نہ ڈروں بپرمنس کی اسپرہ ہتائی ابھائے ہوئی جو تمہیں ڈرائی مانو شریرام اپنی اس اسٹھتی میں سب کچھ ہو رہا ہے پر میں نے دھنس توڑ ڈالا میں نے سب کو پراست کر دیا میرے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے وہ کچھ ہے ہی نہیں سب کچھ ہے اگر ان کی یہ نام کی آسکتی پرگٹ ہو گئی کہ جب انہوں نے شریرام سے کہا کہ اگر تم جھگڑا نٹانا چاہتے ہو تو یہ کہیں اپائے ہے کہ تم اپنا کوئی اور نام رکھ دو مانو نام کے پرتیت نہیں آسکتی ہو گئی یہ میرا نام اور بھگوان رام نے کہا اگر نام کا جھگڑا ہو تو میرا تو دو اکشر والا چھوٹا سا نام آپ کا پانچ اکشر والا بڑا نام بھلا ہے مجھ سے اور آپ سے کیا برابری اور ایک بہت بڑی باپ کہہ دی جس کو پرسورام جی بعد میں اس کے عرص پر انہوں نے ویچار کیا جس کے لئے گوستوام جی نے کہا سونی مرد گوڑ بچا نہ رہو پت کے شریرام نے کہا کہ آپ تو برامن کہی رہے ہیں شاستر کہتے ہیں کہ برامن کے نوگن ہوتے ہیں تو نوگن پرمپنیت تمہارے تو پرسورام جی نے دیکھا مجھ میں نوگن ہے تم میں کتنے گوڑے مہراج مجھ میں تو گوڑے ہی نہیں نہیں تو شتری کی گوڑوں قلب بڑھنے ہیں بھگوان کہہ دیتے ہیں کہ ہاں شتری کے جتنے گوڑے مجھ میں بھگوان رام نے کہا مجھ میں کوئی گوڑے نہیں تو گوڑ نہیں ہے تو کیا گوڑ کے بیوہار چلتا ہے کیا کل نہیں میرا بیوہار چلانے کیلئے گوڑ تو ہے کیا ناتھ ایک گوڑ دھنس ہمارے اس دھنس میں ایک گوڑ ہے پنتنچہ رسی کو دکھایا پس ایک گوڑ ہے مجھ میں نہیں ہے دھنس میں اور دھنس کی کلاہی یہی ہے کہ جب لڑنا ہوتا ہے تو دوری چڑھا لیتے ہیں اور جب لڑنا نہیں ہوتا تو دوری اتار لیتے ہیں بھگوہار کیلئے ایک گوڑ تو رکھنا پڑتا ہے پر اس کو چڑھانا اور اتارنا دونوں ہی چاہیے یہی دھنس کی بشیستہ ہے پھرسہ چڑھا ہی رہتا ہے اتارنا نہیں جانتا گناہ بیوان گناہ بیوان جو ہے جب آوشرتہ ہے آپ کوئی پد پر ہوں گے تو آپ کیا اس پد کے پنادھکاری کے روپ میں کارے نہیں کریں گے کیا اس سمیں آپ کسی گن کو نہیں سوکار کریں گے پر سوکار کرتے ہوئے ایک نیادیس ہے اپنے کو نیادیس نہیں مانے گا تو نیادیس کیسے کرے گا نیادیس مانے گا نیادیس بھی کرے گا لیکن اگر وہ بددیمان ہوگا تو کرسی سے ہٹتے ہی اپنے کو نیادیس ماننا بند کر دے گا کہ آپ گھر میں پہنچے تو بھی جیج صاحب پتنی کے سامنے بھی اگر نیادیس ہے آپ بیٹے کے سامنے بھی اگر آپ جیجی صاحب بنے ہوئے ہیں تو تو آپ گھر میں جھگڑا اور نانا پرکار کا کشت دیے اور لیے بنا نہیں رہ سکتے اس کا عرص ہے بھگوان رام کی آواز سن کر کے پرسران جی کو لگا یہ تو کوئی اور ہی بات ہے اور تب انہوں نے بھی دھنس کوئی کیندر بنا دیا اور کیندر یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ رام تم نے دھنس چلا کے بھی دیکھایا توڑ کے بھی دکھایا اب جرہ میرے پاس جو دھنس ہے اس کو بھی کھینچ کے دکھلا دو شریران نہیں بولے پرسران جی کے ہاتھ میں دھنس آیا لیکن جب شریران نے اس دھنس کی دوری کو یا دھنس کیوں اپنی اور نہیں کھینچا تو آشچر ہوا پر دوسری کشن انہوں نے دیکھا دیت چاپ آپ انہیں چل گیا ہو ہو گیا کرب دھنس چلا گیا دھنس چڑ گیا پر شریران کی اور سے کوئی پرت نہیں کوئی پرشارت نہیں مانو اگن نے یہ دکھا دیا کہ سگن کے علوہہار کا ست ہے اگنتہ ہی تتو ہے اور اس میں استر رہنے کے لیے سگنتہ کی بات ٹھیک ہے اور تک اتنا آنند اگر پرسران جی بھی سچمج مہانتم نہ ہوتے تو کتنا آپ مانی تنبھو کرتے کہ ارے سارے سنسار کے چھتریوں کو دنڈ دینے والا آج ایک چھتری کو مارسے میں ہار گیا نہیں نہیں اتنے پرسند ہوئے مانو جو سگن ہوتے ہوئے اگن تھا اس سے وارتہ لاب کر کے پرسران جی مہراج اتنے آنندت کیسے ہو گئے جانا رام پرباوطب پھلک پرپلت گھات جوری پانی بولے بچن پرڑام کرنے کی احشرتہ نہیں تھی پر وہ سویم جب شرام کی اس بری سما میں استوطی کرتے ہیں بینہ ابھیمان سے مکت ہوئے کیا کوئی ایسا ویوہار کر سکتا تھا جیسا پرسران جی مہراج نے کیا موسیقی موسیقی